السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم حضرات اللہ رب العالمین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک عورت کی قیبت اس وقت بڑھتی ہے جب وہ نیک اور صالح ہو کیونکہ جو عورت نیک اور صالح ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس دنیا کی سب سے قیمتی اور سب سے نفع بخش چیز قرار دیا اور جو عورت نیک ہو اللہ رب العالمین نے اس کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا تو اس لئے اسلام کی نظر میں ایک عورت کی قیمت اس وقت بڑھتی ہے جب وہ عورت نیک ہو لیکن اگر اس کے اندر نیکی نہ ہو اور نیکی کی بنیاد اور اساس نہ ہو تو وہ عورت اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان عورت کو اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس وقت قرار دیا جب اس کے اندر صالحیت ہو جب اس کے اندر نیکی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرمایے کہ پوری دنیا نفع اٹھانے کی چیز ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس دنیا کی سب سے نفع بخش چیز المرأة الصالحہ ہے نیک عورت ہے اور اللہ رب العالمین نے نیک عورت کی ایک بہت بنیادی پہچان بتائی ہے اللہ رب العالمین نے شاید فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار قانتات جو مکمل فرما برداری کرنے والی اور اس سے مراد ہے اللہ رب العالمین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا اللہ اور اس رسول کی بات ماننا اللہ اور اس رسول کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کو ہر اعتبار سے تسلیم کر لینا ان کے سامنے اپنا سر جھکا دینا اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ شریعت کی اتبا کرنا اس کی پاسداری کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اسے دل و جان سے قبول کر لینا یہ وہ سب سے بنیادی اور اہم خوبی ہے جس کی وجہ سے ایک عورت نیک اور صالح بنتی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کی نظر میں نیک ہو آپ دنیا کے سب سے قیمتی چیز بن جائیں آپ اللہ رب العالمین کی نظر میں جنتی بن جائیں تو آپ کو اپنے اندر ایک خوبی کوٹ کوٹ کر کے بھرنا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمبرداری کرنا اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کو ہر اعتبار سے قبول کرنا اور اسے عملی طور پر اپنے زندگی میں داخل کرنا اگر یہ صفت کسی بھی عورت کے اندر موجود ہے تو وہ عورت جنتی ہے وہ عورت نیک ہے اور وہ عورت اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے لہٰذا ایک اقل مند اور سمجھدار عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے اللہ اور اس کا رسول کی فرمبرداری کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے جانے والی ساری تعلیمات کو پڑھیں اسے سیکھیں قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام خواتین کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ان کی سعادت ان کی قیمت اور ان کی آخری نجات اس بات میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمبرداری کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اللہ رب العالمین کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمبرداری کریں اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن